بھائی میں بھی باہر آئے اور میں نے کیا نظارہ دیکھا عمران گھوڑوں کو بھگا رہا ہے یار یہ دیکھیں گھوڑے آج دوڑ رہے ہیں میدان میں زیبرا کو کیا کہلے ہیں بھگوڑی یہ بھاس کلاؤں گا میں یہ ڈیلی جو ہے نا آپ آ جاتے ہو آپ کا موٹ بن جاتا ہے بھائی ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے ہم بھی خود بھائی یہ ہوئی نا بھائی زیبرا دیکھیں اللہ اس کو نظرے بچ سے بچائے اور اسی طریقے سے بڑا ہوتا رہے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کھہر کھہریت سے ہوں گے آپ سب کو ایک اور بار ویلکم کرتے ہیں اور ویلکم ٹو انادر ویلوگ صبح کا دن جو ہے بھائی سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے زو کے اندر سارے کام شام سب لوگ کرنے لگ گئے ہیں سارے جانور جو ہیں وہ ماشاء اللہ ہیل دی ہے میں نے آج یہ ریزائیڈ کی ہے کہ بڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی میں صبح صبح موٹ ہوتا ہے تو میں جانوروں کو ناشتہ دینے کے لئے خود چلے جاتا ہوں تو گھاس کی گھاڑی ریڈی ہے ہمارے بھائی بھی بلکل ریڈی ہے سر کیسے آپ کھریت سے ہیں اور بھائی آج میرا پلان یہ ہے کہ آج میں یہ سارا گھاس لے کر جاؤں گا زیبرا کے کیج بھی اور زیبرا کا جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام ہم نے زیبو رکھا تھا تو زیبو کو آج ہم گھاس کھلائیں گے تو میرا یہ ہے کہ بھائی آج یہ سارا گھاس جو ہے نا وہ ہم کھلائیں گے زیبرا کو کیا کہلا بھائی یہ گھاس کھلاؤں گا میں یہ ڈیلی جو ہے نا آپ آ جاتے ہو آپ کا موٹ بن جاتا کہ میں ڈالتا ہوں آج میں خود ڈالوں گا زیبرا میں کو پتہ دا آج آپ کچھ لے کو صبح صبح جو نا وہ کرو گے اس کی وجہ یہ کہ کل سے بھائی آپ کا جو موٹ ہے نا میں دیکھ رہا ہوں آپ وہ ڈاکٹر صاحب بھائی دونوں ملکے ڈال لیں گے آج صبح صبح پتہ نہیں بھائی کو کیا ہوگا کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی کے بیٹ میں کوئی کچھڑی پک رہی ہے تو ابھی ذرا گھاس اٹھاتے دیکھیں تازی تازی گھاس ہے اس کو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں انہوں نے پہلے خود سے چیک کریے بھائی نے کس کے لئے کوئی کچھرا بچھرا تو نہیں ہے ایسا ہی ہے بھائی جو اس میں چیزیں کچھرا اگرہ تھا وہ سب میں نے نکال دیا اب لے کے چلے آج 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 کسی زو کی بھر کو کہتے ہیں وہ گھاس اٹھا لے گا آپ کو دھی کریں گے بلکل آج آپ پکے ہوئے ہیں کہ میں گھاس کی گھڑی اس کو دوں گا ہی نہیں کیونکہ اگر گھاس دوں گا تو خود زیبرا میں چلے گا ایسا ہی کچھ ہے بلکل بلکل اگزیکٹ یہ ہی ہے ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے ہم بھی خود یار آپ کے پاس موقع ہی موقع ہوتا ہے یار آج کیا ہوا ہے بھگج بھائی کو خیر یہ دیکھیں آپ کہ گھاس ہرنوں میں تو ڈل گئی ہے یہ ماشاءاللہ ہرنوں میں گھاس ڈل گئی ہے ماشاءاللہ اور یہ آرام سے کھا پی کر بیٹھے میں ہیں یا برابر میں جو ریڈ ڈیئر ہیں آج یہ بھی سارے کے سارے باہر اور کھانا کھا رہے ہیں دوستوں ایسی زبردست بارش ہوئی ہے یہاں کراچی کے اندر کے ہر طرف جو ہے ہمارے کیجز کے اندر پانی پانی آگیا تھا لیکن الحمدلاللہ اس ماشاءاللہ اس کے تو نئے سینگھ بھی آ رہے ہیں بھائی نئے نئے سینگھ نکالنا ہے ہمارے ریڈ ڈیئر آج آپ کو سارے باہر نظر آئیں گے میل بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا یہ سینگھ نکلنے کا جو اس کا پروسس چلتا ہے یہ تیسرے مہینے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا جو نا اچھا مہینے میں اس کے سینگھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ تقریب بن جانا چار سے پانچ مہینے کے بعد جانا اس کے سینگھ جانا وہ سینگھ بھائی جان خود بھی ہم کاٹ دیتے ہیں سینگھ اس لئے کاٹنے پڑتے ہیں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ میل دوسرے میل کو نقصان پہنچا ہے آپ کے سینگھ کب آ رہا ہے میرے سینگھ تو آئے ہوئے تھے لیکن آپ لوگوں نے کٹوائے ہوئے ہیں اچھا جی تو برابر والا جو کیج ہے اس میں دیکھیں اور ماشاءاللہ سارے کے سارے باہر نظر آئے مجھے دیکھ کر فوراں بھاگ رہے ان کو پتہ ہے کہ یہ آیا ہے تو کوئی گھڑ بھڑ نہ کر دے بہدر کا بڑا سب سے بہترین ہاتھ ہے کہ بارش کی وجہ سے جگہ بھی جانا تھوڑی سی ٹھنڈا ہوئی ہے بھائی یہ ہوتا تھا بھائی بلکل صحیح کہہ رہا ہے صبح صبح میں آتا تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ سارے جو ہے نا یہ گھوسے ہوتے تھے اپنے نائٹ روم کے اندر اور یہ باہر ہی نہیں گلتے تو آپ کو پروپر لی دکھیں زیبرا فوراں بھاگتا ہوا ہے بھائی جیسے ہی آپ یوں گئے زیبرا فوراں آیا زیبرا کے اندر چلتے ہیں ایک میٹ میں ذرا شیرنی ہمیں شیرنی جو ہے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہی ہے تو میں نے ذرا اس کو ہیلو کر کے آجا ہماری شیرنی کو شیر یوں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں مدد سے اور شیرنی بیچاری یہ دیکھیں یہاں سے مجھے دیکھ رہی ہے اور یہ مجھے یہ دیکھا یہ دیکھا اس نے آپ کے سامنے مجھے ہیلو بھی کیا شنائا بیبی یہ اس کا ہیلو بھولنے کا اسٹائل ہے اس نے دیکھا پیار سے آواز نکالیrophہ کر کے اس طرح اور اس طرح سے کر کے اپنے سر رگڑتی ہے تو مطلب یہ ہیلو کہہ رہی ہے دیکھیں یہ ان کا ہیلو بھولنے کا انداز ہے تو شنایا بیٹا ابھی آپ کا کھانے کا ٹائم نہیں ہوئے آپ کا کھانے کا ٹائم ہی شام کو ہم آپ کو شام کو ہی دیں گے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ابھی جیلیس بلکل بھی نہیں ہونا بگج بھائی میرا وہاں پہ انتظار کرنا ہے زیبرا کے کیج کے بار باقی شیر بھی آرام سے ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں زیبو بڑا بڑا ہو گیا ہے بھائی بارش ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جو اس کے جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ چل پہ رہتے ہیں یہ گیلی ہو جاتی ہے پھر ان کے جو نے چلنے سے یہ جگہ خود بہ خود جو ہے نا سیٹ ہو جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے بات ہے یہ بچہ آپ گوھر کریں بگج بھائی یہ بچہ آپ کو دیکھ رہے کتنا بڑا ہوگی ہے اڈے بھائی یہ ہوئی نا بھائی زیبرا دیکھیں فوراں آگے بگج بھائی کے پاس گھانس کھلانے کے لیے یار میں جب جاتا ہوں تو ایسے نہیں آتے بھائی جو بات ہے سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں آتے زیبو بھی آ گیا تھا دیکھا آپ نے زیبو نے بھی جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا تھا تو زیبو نے ماشاءاللہ گھاس کھانا شروع کر دی ہے یار اب میں بھی آنگا بگج بھائی میں بھی آنگا يار میرے لیے بھی گھاس بچائیں آجاؤ میں بھی بڑی کیچر ہے یار یہ دیکھیں میں اگر پیر رکھ رہا ہوں نا تو پورے دھس رہے ہیں پیر ماشاءاللہ 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 بھائی ہمارے زیبو کا پہلے بی بی ٹائپ کا لگتا تھا اب یہ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے کہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کو ذرا چیک کریں آپ یہ جو اس کے اوپر کے جو بال ہے نا کتنے سٹائلش والے آگئے تھوڑا تھوڑا ڈرتا ہے یہ ابھی بھی دیکھیں یہ اکثر جھونڈ میں رہنے والی نسل ہے اور یہ اکیلا کر دو نا کہ یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کے چکر میں یہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں یہ جھونڈ میں رہنے والے ہیں اب یہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ماں اور اس کا باپ جو نا ان کی بڑی جو نا سیفٹی کرتے ہیں کہ بچہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ آٹومیٹک جو نا اس کو گھونڈنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں ایسا ہی ایسا ہی فیملی میں جانے والے جانے والے ہیں یہ کھا رہا ہے یہ کھا رہا ہے آرے واہ 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 زیبو نے گھاس کھانا شروع کر دی ہے بھائی مبارکو بھائی ہمارا بلو بل بھی جو ہے وہ باہر آیا وہاں ہے اندھر ایک بی بھی ہوا تھا وہ کھاں وہ نظر نہیں آرہا دو دن میں جب سے آیا ہوں مجھے وہ نظر نہیں آیا وہ ہے یا پیچھے کہیں گوساب ہوگا آجا 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 آگیا 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 یہ رہ یہ بھاگ گیا تو بھائی چلے الحمدللہ یہ بھی بالکل ٹھیپ کہتے اس کو زیادہ تگ نہیں کرتے ہیں آپ سب مجھے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ جمی بھائی آپ لوگ کی جو ہیرن ہیں اور باقی جانور جو ہیں وہ اتنے ہیلڈی کیسے ہیں اس کا راز کیا ہے تو بھائی راز کی بات کیا آپ بتائیں گے چلے آپ بتاتے ہیں بھائی راز کی بات یہ ہے کہ ہم صبح صبح جوانف تکریباً سات بجے میں خود موجود ہوتا ہوں میں بھی موجود ہوتا ہوں آپ مجھ سے لیٹ آتے ہیں نہیں بھائی میں لیٹ نہیں آتا ہوں میں بھی اسی ٹائم پہ آتا ہوں آپ سے پانچ میٹ پہلے پہنچتے ہیں مجھ سے کل سے میں آپ کا ریکارڈ چیک کروں گا کہ آپ کتنے بجے پانچ منٹ آتے ہیں یا ایک دو گھنٹے بعد آتے ہیں یار حیرت ہے ابھی دیکھیں ابھی کتنے بجے رہے ہیں ابھی میں سوا سات بجے یہاں پہ کھاڑا ہوں آپ کتی دیر پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں بات تو ہے بھائی وقت کی قدر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو آگے لے جائے گی تو بھائی جانوروں کا خیال رکھنے کا راز یہ ہے کہ جب آپ کا سٹاف کام کر رہا تو اب آپ نے خود بھی کھڑے رہنا ہے اور ان کے سامنے پراپرلی آپ نے کام کرانا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کوتا ہی نہ ہو تو شیرو ہم کو دیکھ کے اڑ گیا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ کسی خاص کام کے لیے تو بھائی ہم کسی خاص کام کے لیے نہیں ہیں آپ آرام کریں یہ ہوتا ہے کہ بھائی صبح صبح خود بھی آتے ہیں خود بھی پیجز میں جاتے ہیں اور جانوروں کو چیک بھی کرتے ہیں ڈیلی کس کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے تو اس طریقے سے ہمارا کام چال ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح تھوڑے لوگوں کو جو نا آ کے کیک مارنے پڑتی ہے کہ اڑ جاؤ گئی اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ تو یہ بات تو میں بلکل مانوں گا کہ سارے زو کی پر کمپلین کرتے ہیں کہ ہم صبح سو رہے ہوتے ہیں بھائی صبح صبح 6-7 بجے آ کر ہمیں لاد مار کے جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں کہ جلدی اٹھو جلدی اٹھو جانور بھوک ہیں تو بھائی یہ کرنا ضروری ہو ہماری آج باہر ہیں اور چل رہی ہیں ہمارے زو کی پر کے پیچھے پیچھے تاکہ ان کو بھی غاز مل جائیں یہ دیکھیں آج ہماری بکریاں بھی باہر ہیں تو بھائی آپ ہمارا یہ گراؤنڈ دیکھیں کتنا سرزب جو ہے وہ گراؤنڈ ہے اور یہ جانوروں کے ایکسسائز کے لئے لکھا گیا ہے تاکہ ادھر جانور جو ہے وہ واک کر سکتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ ڈاگز بھی کھیلتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جو یہ دیکھیں بکرا ہمارا ماشاءاللہ کتنا صحت مند ہے اور وہ ہماری بکریاں اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں یہ دیکھیں سارے گاز کھا رہے ہیں اور دوستو اس فریم کے اندر مجھے ذرا بتائیں دھومبے کہاں پر ہے وہ دیکھیں کونے میں ہمارے دھومبے گھوم رہے ہیں دھومبے کے بچے کیونکہ واقعی اب لگتے ہیں کہ دھومبے کے بچے کیونکہ بہت زیادہ ہیلدھی ہو گئے ہیں نو کے اندر میں نے ان کی بھی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ جو مکاو پیرت ہے ہمارے یہ کیا کیا انہوں نے بجائے آپس میں جوڑا لگانے کے انہوں نے برابر والے پینجروں سے جو ہے وہ جوڑے لگا لیں تو ریڈ والے کے ساتھ جوڑا ہو گیا ہے اور بلو آلے گا بلو آلے گا اور میری پوری کراؤس بریڈنگ جو میں نے کرانی تھی وہ رہ گئی وہ دیکھیں موک پر ریڈ والا بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہوا ہے مسئلہ جانور الحمدللہ کافی سیٹ ہیں داؤد کا ہم ویٹ کر رہے ہیں داؤد آ جائے تو جلدی سے گری پیرت کے بچے کو چیک کر لے دیں جو انڈوں سے نکلا تھا دکلنگ کو چیک کر لے دیکھ چکر ہم پیٹنگ زو میں ضرور لگائیں گے ریبٹ بغیرہ کو بھی چیک کرنا ہے بھائی جلدی سے داؤد آ جائے ریزوان آ جائے اس کے بعد اس سارے کام ہم شروع کریں گے داؤد بھائی داؤد بھائی کرا رہے ہیں گری پیرت کو فیڈنگ تو بڑے دنوں کے بعد گری پیرت کی اپ ڈیٹ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے پہلے سے زیادہ اور فیڈنگ ہو رہی ہے ان کو صبح صبح کا ناشتہ ان کا بھی ہو رہا ہے واہ ماشاءاللہ 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 بڑا ہو یا ماشاءاللہ سے ہاں اس کے یار یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے وہ فیدر کے جو پینے ہوتی ہیں نا یہ آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہے ہمارے گری پیرت کی بھائی انہوں نے لگا کے رکاوا ہے ان کو ایسا ہے کہ جمی بھائی آئے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں بھائی اتنا بڑا زو ہے میں کس کس کو پوچھوں گا یہ لو یہ لو آپ کو میں ٹریٹ دے رہا ہوں یہ لو ایک میں جلو کھاؤ چھین کے کھا رہا ہے چھین کے کھا رہا ہے مم پھلی بھائی بدماش ہو گیا یہ ماشاءاللہ 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 بہت ہلو ہو گیا ماشاءاللہ اللہ اس کو نظر بچ سے بچائے اور اسی طریقے سے بڑا ہوتا رہا ہے بھائی میں بھی باہر آئے اور میں نے کیا نظارہ دیکھا ہے عمران گھوڑوں کو بھگا دے گئے آپ نے ہمارے گھوڑوں کو اتنا خوش پہلے کبھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا کتنی سپیڈ میں دھوڑ رہے ہیں اور اس والی گھوڑی نے جانا میں مجھے پہلے لاد بھی ماری تھی عمران یہ مارے گا تو نہیں اس نے پہلے بھی مجھے لاد ماری تھی یار والی گھوڑی نے آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی وہ میرا ہاتھ سوچ گیا تھا تو یہ ہمارا شیر دل اور یہ گھوڑے کا وہ بچہ ہے جو ہمارے پاس ہی پیدا ہوا یہ بھاگ رہے ہیں گھوڑے ماشاء اللہ بھائی یہ ہوتی ہے انجوائیمنٹ واہ واہ فل انجوائیمنٹ فل مستی چل رہی ہے ہمارے گھوڑوں کی بھائی بھائی میں تو ان کے ساتھ ابھی تھوڑے دوڑا ہوں اور تھگیا میں یہ تو گھوڑے ہیں تو پورا دن دوڑتا رہیں گے اس وقت میرے پیچھے بھی دوڑ رہا ہے تو ان کو گھومنے دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں پیٹنگ زو کے اندر پیٹنگ زو کے اندر باتک کے بچوں کی اور ریبیٹ کی ذرہ اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو ہمارے زو کے اندر ایک اور زو ہے جس کا نام ہم نے پیٹنگ زو رکھا ہے تو یہاں پر کام چل رہا ہے دنبے دیکھیں باہر شہروں تفری کے لیے گئے ہوئے آپ کو میں نے دکھایا تھا کورنر پر گھوم رہے ہیں کچووں نے یار یہ اتنی مٹی مٹی کیوں کر رہے ہیں لگتے ہیں بچے بلکل ٹھیک ہیں اور بڑے ستھال پانی کا رکھ دیا ہے اس کے انہیں پچ 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 کر کے نا رہے ہوں گے تو ان کو باہر نکالیں گے اور یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئیں گے صحیح سے نظر آئیں گے اب آپ کو جب ہم ان کو باہر نکالیں گے اور ان کو یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ما شاء اللہ کتنے بڑے ہو گئے ریبٹ کا بچہ بھی آج بڑے دنوں کے بعد ہمیں باہر نظر آیا ہے یہ رہ دیکھیں یہ فوراں بھاگ جاتے ہیں ٹنل کے اندر یہ ہی ان کا مسئلہ ہے اور پھر ہم ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں گیا کہاں گیا باقی سارے ریبٹ جو یہاں پر کچھ باہر نکال گئے ہوں گے جو کہ واپس آ جائیں گے علی بھائی ہمارے صبح صبح ماشاء اللہ اپنا کام ٹائم پہ کر لیتے ہیں فیزنڈ ہمارے ادھر سیٹ ہے اور وہ والے فیزنڈ کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ وہ ہمارے والے کیجز کے اندر چلے گئے تھے دوسرے بڑے کیجز کے اندر دکھ بھی بلکل سیٹ ہے دیکھیں سارے یہ سٹیرز پہ چڑھ کر آگئے ہیں ویسے ہم نے پبلک کے بیٹھنے کے لیے بنائی ہے جب ہم شو کرتے تو لیکن بکروں کو بتانی کیا ہے کہ یہ سارے یہاں پہ چڑھ جاتے ہیں اور یہ والا کیا کر رہا تھا کہ یہ یہاں پر کھڑا ہو کے یہ جو جھنڈیاں لگی نا اس کو کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا تو بھائی تم کیوں نقصان کر رہے تھے یہ بتاؤ کیوں نقصان کر رہے تھے تم جاؤ جاؤ کھیلو اپنا آرام سے انجوائے کرو یہ ساری چیزیں تو ہمارے زو کے اندر چلتی ہی رہیں گی کیونکہ بھائی ہمارے زو کے اندر الحمدللہ ایک ہسار سے زیادہ اینیملز ہیں نمبر آف اینیملز اور روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے کبھی کچھ پوزیٹیف تو کبھی کچھ نرم گرم تو چلتا ہی رہتا ہے تو آپ کو ہمارا یہ ویلوگ کیسا لگا مجھے کمینڈ کر کے اور شیئر ضرور کیا کریں اس ویڈیو کو تاکہ جو آپ کی طرح پیٹلورز ہیں جو یہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کو کچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے جس سے ان کو کچھ شیخنے کو بھی ملے تو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اپنا پیار دیتے ہیں جمی جنیت زولوجس کو دیجئے اجازت انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جمی جنیت کے نام سے موجود ہوں تینکی زو مچ اللہ حافظ